عظمتِ محمدِ مصطفیٰ بلانتر سراغا اللہ اللہ صلی اللہ خدا فرماسکتا جناس اگر اپنے نفسوں کے ظلم دیا ہے تو گھر میں مسلح بشاہ دو اگر اللہ کھا دو ولدیاں ہوگئے تو گھر میں موجود نہیں وَلَوْ أَنَّهُمِ الظَّلَمُ أَنْحُسَهُونَ اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم دیا جاؤوکا یہ تیرے پاس آتے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم دیا یہ تیرے پاس آتے آگے کیا کہتے وَسْقَلْفَلُ اللَّهُ اللہ سے قلبِ مَقْسِلتِ کرتے وَسْقَلْفَلَ لَهُمُ وَسُولُو اللہ کا رسول بھی ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے طلبِ مَقْسِلتِ کرتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابَ الرَّحِيمَ تو یہ اللہ کو توبہ کرنے والا بھی پاتے رحیم بھی پاتے تو قرآن نے سمجھا دیا کہ اگر گناہ کرو تو ٹائلکٹ میرے پاس آؤ یا مصطفیٰ کو لے کے آؤ یا مصطفیٰ جیسوں کو رفیلہ بنا کے لاؤ اکیلے میری باغہ میں آؤ ان کو بچیزہ بنا کے لاؤ یہ قرآن کا رسول ہے قرآن کا رسول تھا آپ قرآن کا رسول دیکھو تاریخ میں رسول کو نہ ڈھونو وہ سیدھا کتابوں میں رسول کو نہ ڈھونو یہ دیکھو کہ یہ کیا ہے یہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے اس لیے کہ یہ کس کا رسول ہے اللہ کا رسول ہے تو جس کا رسول ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو بنایا کیسا وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو بنایا کیا ہے اس کا مقام کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یلی اللہ ورسول یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفو اصباتكم فوق سوت النبی وراغ تجہلو لہو بالکوت تجہلو لہو بالکوت تجہلو لہو بالکوت تجہلو لہو بالکوت رسول کے مقام کو قرآن کی نگاہ میں لکھئے اے صحابان ایمان خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہو بلا ترفو اصباتكم اور اپنی آوازوں کو بلسول کی آوازوں پہ بلاند نہیں کرنا ہو بھئی یا اللہ آگے کوئی بڑھنا آوازوں کو بلاند کیوں نہیں کرنا ہو ان سے آگے بھی نہیں بڑھنا اپنی آوازوں کو بلاند بھی نہیں کرنا تو جمعہ دوں کہ اگر تم جیسے ہوتے اللہ کبھی نہ کہتا اس سے آگے نہ بڑھنا اپنی آوازوں کو اس سے بلاند من کرو اس کی آواز سے بلاند من کرو تو پتا چلا کہ تم آؤ رہے ہوں لگے آؤ رہے ہیں نارے تقبیر نارے رسالت حسینیت حسینیت جدیدیت 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 نارے اے دری نارے اے دری نمتر صلوات اللہ اللہ صلوات نارے اے دری اپنی آوازوں کو بلاند من کرو آگے قرآن کو بڑھنا اگر آگے پڑھے آوازوں کو بلاند کیا تمہارے سارے آمار ضائع چلے جائیں گے احترام رسول احترام رسول بارگائے لسالت میں بیٹھے ہو تمہاری آواز اونچی نہیں رونی چاہیے اونچی نہیں رونی چاہیے اکمبر کی آواز قرآن کا قرآن کا رسول سنوں گے آؤ قرآن فرماتا ہے کہ ہمارا تو رسول ہو ہے جس کو ہم نے رفعت ادا کی اور مقامی رسالت سنوں گے وَلَسَّوْفَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَتَّوَسَّا الْحَبِيبُ قیامت کے دن تجھے مقامِ شفاعت اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اتنے گناہگاروں کی شفاعت کرے گا کہ تُو راضی ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ رسول راضی ہوتا ہے یہ مقامِ رسالت ہے دنیا والوں کو پیغام دینا چاہیے ہمارا تو رسول کیا پھر اِنَّكَ لَعَلَى خُلْقًا عظیم کی منظر پر خائز ہے اور رسول سنو گے ایک آیت یہ سنا کے آپ کو امیر المومنین کی قلب لے جلتا ہوں آپ کو کہا کہ دو ہی اسمیاں ہیں جو رسول کا تعالج کروا سکتی ہیں یا اللہ کی کتاب ہے دعالی لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِنَا اِذْ بَعَسَ فِيهِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَدْلُوَ لَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُذَكِّئِهِ وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْهِمَةِ وَاِمْكَانُونِ مِنْ قَبْلِ لَفِي ظَلَالِ مُبِينِ لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ وَالَلْمُونِ اللہ نے احسان کیا اللہ نعمت میں دیکھتا ہے کسی پر احسان نہیں بکتا اللہ قبی بھی احسان بنجد گا لیکن یہ کچھ ایسی نعمت ہے کہ اللہ احسان دیکھا اللہ نے احسان کیا آخر پر موملین پہ کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا یہ آیت یہ جواب ہے نبی کی دعا کا ایک نبی کی دعا کا یہ آیت جواب ہے پہلے وہ دعا بھی سن لیجئے اور وہ دعا بھی بڑے آرام مقام پہ مانگی جا رہی ہے دنیا کو کوئی معمولی مقام نہیں ہے وہ سب سے بہترین مقام کائنات کا وہ کونے کھانے کا اللہ کا گھر اس سے بہتر کا دوئے زمین پہ نہیں ہے قرآن کو فرماتا ہے بائد جرپو عبرائیون قوائر بائد و اسماعیل ربادان کا پر انہ انہ کا انتر شمید الحلیم جب عبرائیم اور اسماعیل بنیادوں کو اٹھا رہے جائیں قابلے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے نیوالوں کو تو یہ دعا کر رہے تھے پروردگاہ ہماری اس قابش کو قبول فرما اور پھر آگے دعا مانگی پھر اگلی دعا یہ ہے ربنا وَبَسْفِیْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اب ایک جو امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی ہے اس میں ایک رسول کو بھی دے جو تری آیتوں کی دلابت کرے جو ان کو قرآن چنائے جو ان کو تاریمِ کتابِ حکمت دے جو ان کا تسفیہ کرے پروردگاہ تو خدا جوال دے رہا ہے لَقَرْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَا دیکھو گے یہ نبی کب دعا مانگ رہا ہے اور دعا کا قبول ہو رہی ہے تاریخ کہتی ہے قدر ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر کے دریان چار ہزار سال کا فرق ہے کتنے سال کا تو نبی کابے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے چار ہزار سال پہلے ہم تا کے دعا مانگ رہا ہے اور چار ہزار سال کے بعد نبی جا رہا ہے لَقَرْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَا اللہ نے احسان کیا جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی ابراہیم کی دعا آج قبول ہو گئی اللہ نے احسان کیا اس آیت میں تعالو سلمہ رسول اللہ یہ تلاوتِ آیات کریں گے اور کیا کریں گے قرآن اور حکمت کی تعلیم دیں گے مؤلم یہ مؤلم یعنی مؤلم یہ مؤلم ہے جی زہر سارے ملکے یہ قرآن کس کو کہتے ہیں علم دینے والے کو پڑھانے والے کو کس کو کہتے ہیں استاد کو تو آپ نے کبھی دیکھا کہ آنپر کبھی استاد ہو کبھی دیکھا ہے عجیب قرآن ہے اللہ عجیب قرآن ہے یا تو اس مؤلمی کی بات کو ماننے یا اللہ کی بات کو ماننے ایک ہی بات ہے ایک ہی بات کو ماننا پڑے گا تو یا تو تاریخ ان بوسیقہ کتابوں کو ماننے یا وہ رسول ماننے جس کو اللہ بنوانا ہے رسول وہ نہیں ہے انپر رسول وہ جو کیا مردہ کے لئے انسان کو پہانے رہا مستان رہے معلم بنا کے بیٹھا تھے پڑھانے والا بنا کے بیٹھا تھے لہذا اگر امی کہا ایک یہاں بے آج حضرت کا کجر ہو جب آپ امی کا معنی کرتے ہیں انپر 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 اور عام کس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں ہو امی کس کو کہا جاتا ہاں رسول انپر ہیں رسول نے تم جیسے کسی کے آگے زانو عدد تیاری کیا کوئی تاری کی چھوٹی سے چھوٹی جھوٹی سے چھوٹی روایت لے کیا ہے کوئی کہ پیغمبر نے زندگی میں کسی سے کچھ سیتھا ہو کسی استاد کے آگے دیکھے ہوں ایک کلمہ بھی سیتھا ہو تو خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ امی کا مطلب یہاں سے لے کے اچھ کے جب جانا تو امی کا مطلب یہ ذہن میں بچھا لینا کہ امی انپر لو کہتے لیکن رہے الرحمان علم القرآن رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق قرآن کون رسول ہے کیا خاشت نف نی سے بولتا ہے یا کس دی رحمان رحمان چاہیے قرآن میں دکھاؤ کہ یہ رسول کون سا ہے یہ وہ رسول ہے تو اپنی مرضی سے تو کلام کرتا ہی نہیں کلام کرتا ہے تو اللہ کی وحی سے یہ وہ رسول ہے رسول کی اس مخت لڑا پیم برس مخت نہیں اول ما خلق اللہ مولی سب سے پہلے جس نور کو اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور تھا جس حدیث کو لفظ کیے گا سب سے پہلا یعنی جب یہ کائنات نہ تھی سورج نہ تھا چاند نہ تھا یہ بہتے دریاء نہ تھے یہ زتار نہ تھے یہ چلتے ہوئے دریاء نہ تھے یہ شگر نہ تھے یہ دلک نہ تھے یہ غاس نہ تھے یہ سب نہ تھا کچھ بھی نہ تھا نہ ملائک تھے سرشتے بھی تو ہے نا جب اول کہا وہ فرشتے بھی نہیں ہیں وہ فرشتے بھی نہ تھے کچھ بھی نہ تھا زمان بھی نہ تھا مقام بھی نہ تھا نہ زمان نہ 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 اگر زمان نہ نہ ہو تا وہ پہلا ہو جاتا تصور کر رہے ہیں اگر زمان نہ 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 جاتا اگر مکان ہوتا تو وہ پہلا ہو جاتا تو نہ زمان نہ تھا نہ مکان تھا کہا پہلا مول میرا تھا نہ زمان تھا نہ مکان تھا حتی یہ لفظے تھا تھا یہ بھی نہ تھا یہ لفظے تھا بھی نہ تھا وہ اس وقت کیا ہوا اللہ کی حدیث اگر سی ہے کہ فاہببتو کنتو کندن مخفی فاہببتو انو رفا وخلق تو یا محمد اللہ فلما بہ ہے کہ میں چھپا روح خلا نہ تھا تاکہ دنینا مجھے پہچانے فاہببتو انو رفا خلق تو کیا محمد اے محمد پھر میں اپنے آنکھ پہچن آنے کے لیے تجھے خلق دیا تجھے پیدا دیا اور پھر فرمایا وَوْلَوْلَا تَعْلَمَا خَلق تُلْعَفْلَا اے میرا حبیب اگر تُو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ اول مخلوق ہیں لیکن خود پہ گمبر فرما آتے ہیں آنکھ اول خلق و آخر و آخر و آخر نبیوں میں سب سے پہلے خلق ہونے والا میں ہوں لیکن بھیجے جانے والا آخری ہوں بنایا پہلا کیا ہوں بھیجا آخری ہوں آخر جانے بھیجا ہے جب آخر میں بھیجا ہے یہ آئے آج شیرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی ملالت کی رہا تو روائے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خل کیا میرے کبھل کو پھر میرے یہ میرا نور چلتا رہا سلم آدم میں جب آدم کو پیدا کیا تو اس پہ سلم میں رکھا یہ نور چلتا رہا چلتا رہا جب عبدال مطالب کے سلم کے نور پہنچا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اے احصار عبداللہ کے سلم پہنچا اے احصار عبو طالب کے سلم پہنچا جو عبداللہ کے سلم تھا اس سلم سے میں نبی محمد نکلا اور جو عبداللہ کے سلم تھا وہ میرا نسیح علی بن کے نکلا نعرہ نعرہ ہائے نعرہ یہی آج کی رات حضی محمد ویلالت کی رات فرماتے ہیں جب ویلالت ہوئی ہے بی بی آمینا کی یہ دوایت جب پیمبر بھی ویلالت ہوئی ہے تو جتنے بھی خود رکھے ہوئے تھے خانے کعبہ کے اوپر بائے یعنی کچھ اگر وہاں رکھے ہوتے ہر قبیلے نے وہ سب موں کے بند کیوں کہے ساوہ کا دریاء پشت ہو گیا جو ایک ہدا سال سے مجوسیوں کا آتش کدھ تھا وہ اس کی آن پجھ گئی یہ نشانیاں وہاں پہ جائے ہوں بی بی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر اس دنیا میں آئے جو بچہ آیا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا سب سے بس پیغمبر اس دنیا میں آئی نور پیغمبر کا آیا بی فرماتی ہے کہ اس دن ہم نے ایک آواز سنی مکہ والوں نے آواز سنی اور وہ آواز کہتی کہ حق آیا اور باطل چلا گیا یعنی یقین باطل کو مکنا ترامل گیا یہ اس لی کے ہوا اب امام سانی کیا امام باطل رحسان دے وآیت ہے کہ اس راب عجیب باقیہ رب ملائقہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو شیطان بڑا پریشان تھا تو اس نے اپنے چلوں کو کہا جاؤ بھئی جا کے دیکھو زمین پہ خبر ہے کیا خبر ہے اس لیے کہ عیسیٰ کے بعد سے آج تک ہم نے کوئی ایسا سما نہیں دیکھا کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں فرشتوں کے جھلمت کے جھلمت جھلمت آئے ہیں دیکھا کہیں کچھ خبر نہیں آئی چلے گئے کہ اس آج ہمیں تو کچھ پتا نہیں جلا اب اس آج 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 زمین کا چکر بگا ہے کچھ نہیں پھر آیا زمین کے مرکز خان کعبہ میں وہاں کیا دیکھا ہے اب یہ آنا چاہتا ہے آنا چاہتا ہے خان کعبہ میں یعنی زمین مکہ پہ جبرائیل لکھ گئے اس کو آنے زمان کر دی گا کہ عبریز تو یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا اس زمین پہ داخل نہیں ہو سکتا جبرائیل کیا وجہ ہے تو کیوں نہیں آسکتا کوئی اہم خبر ہے کہ آج وہ آنے والا آ گیا جس کے لئے یہ نظام بنانا گیا آج وہ آنے والا آ گیا جس کے لئے یہ نظام بنایا گیا ہے اس کائناتی افضل ترین ہستی آ گئی تو اس نے پوچھا کیا اس میں میرا کوئی حصہ ہے فرما تیرا کوئی حصہ نہیں کہا اس کی امت میں آہا اس کی امت میں تیرا حصہ ہے یعنی اگر حصہ نہ ہوتا تو یہ لوگ نہ نہ کرتے کہا آہ جن میں حصہ ہے تو اب یہ ایسا ملوم چلا گیا لیکن یہ کہتا ہو چلا گئے کہ تنہ مجھے اچھی بات بتائی ہے اور اچھی بات کہ میرا بھی قصہ ہے کہ میں کچھ سکتا ہوں لیکن اب یہ امت مصطفیٰ کا امت ہے اب یہ امت مصطفیٰ کا امت ہے تو شیطان کو قبول کرتی ہے یا اس کو مغا دی ہے اب یہ امت کا ہے ہمارا امت کہا ہے کہ پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں کیا شیطان کے پیچھے جل ریکھ مزید سلام پر لیجی وہاں ملوان 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 دوسرا حصہ پیغمبر عطم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کے حوالے سے ملوان ملوان کائنا آپ میں بلاغ سے کچھ اقتباسات آپ کی تمت بات کریں میں نے کہا کہ ہمارے اندر اپنی سخت نہیں کہ کرمبر کی معلی پر حصی کر سکی یہی حصی ہمیں بتائیں گی کہ رسول کیسا تھا اس لیے کہ وہ ہی بتا سکتا ہے جو رسول کے ساتھ رہا ہو جب پہلی وحی دیائی تھی رسول کے ایک رسول اللہ رہی رہا ہوئی تھی تو جب تھوڑی دیر کے بعد وحی کا سلسلہ ملکتے ہوا تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے دونے کی آواز سنی تھی مہا رہی رنہ یہ دونے کی آواز کیسے ہوئے جبرائیل آئے ہیں پہلی وحی لے تھے اکرام اس میں اور وہ شدید دونے کی چیخوں کی آواز آئی ہے اب مولا علی رسول اللہ یہ چیخوں سے آواز کونچی ہے رسول پر آتے ہیں یہ شیطان کے چیخنے کی آواز ہے اس کے نام پر آتے ہیں یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے جو میں سنتا ہوں جو بھی سنتا ہے اگر یہ چیخوں کی آواز میں نے سنتا ہے جو میں بھی سنتا ہے یہ علی بتائیں گے کہ رسول کیا ہے وہی رسول کے بعدے میں علی مولا کائنات اس قلب سے آدھا ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اب ایک مذہبہ فرماتے ہیں بلکل دو چاہتا ہوں ساتھ میں چھوڑ دیں کروں مولا فرماتے ہیں عربی بھی چھوڑ دیں کروں اس لئے دو پڑھتے ہیں آپ کے خدمت میں وہ جو ہے آپ کی ذہمت کو تمام کرتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ رسول کیا جائے مولا فرماتے ہیں رسول اللہ صدقہ اور یہ خدمہ نمبر ایک سو اٹھاون اٹھاون نہجل بلگا تھا مولا فرماتے ہیں رسول اللہ زمین پر بیٹھ کر کھانا آیا کھانا آیا کھانا آیا کھانا آیا کھانا آیا کھانا آیا اب رسول کے طرز زندہ کی دیکھتی ہے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے اپنے ہاتھ سے جوتی کھانکتے تھے جوتی کو کھانکا لگا تھا ہماری جوتی چھوڑ جائے گاؤن فرم جا کے نہیں رہا تھا رسول اپنی جوتی کو خود کینئے موچی کے پاس نہیں لے جاتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانکیں کھانکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگا تھے اپنے کپڑے پھار جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے سلائی کرتے تھے یہ رسول تھے خود خود بے پالان سوالی پہ سوال ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پھلا پڑا تھا جس میں تصویریں تھی تو آپ نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آلائشیں یاد آگا آپ نے دنیا سے ذرہتا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا جالی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی سجدج نگاہوں سے پوشیدہ رہے تاکہ ان سے امدہ نبات حاصل کریں اور نہ اسے اپنی منظر خیال کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں انہوں نے اس کا خیال نفس سے لکھا گیا تھا اور پھر مولا اشارت حرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا دیا اس دنیا کو ذریل و خاص ہو جائے اور اسے پس اور حقیق جانا اور یہ جانتے تھے اللہ نے آپ کی شان کو بازہ تر سمجھتے ہوئے اس دنیا کو آپ سے علاق رکھا ہے اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوستوں پر یہ اس کا کامل پھیلا دیا لہذا آپ نے دنیا سے دل سے کنارہ کشیق کے آتھ لی اور اس کی یاد کو دل سے بالکل نکال دیا اور یہ چاہا کہ اس کی سجدت دگاوں سے اجل رہے اور پھر امت کو عذاب الہی سے دراتے رہے نصیت کرتے رہے جنت کی بشارت دیتے رہے اور جہنم سے بچنے کی ترقی کرتے رہے مرح سروا پڑھ لی اللہ 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 اور مولا انشاء ہمارتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ نے نصیت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیتے دوسروں کو نصیت کر دیتے دیکھا کہ دوسرے لوگ جھر رہے تو ان کے جھروں کو سلق رہا دیتے تیار پس یہ سیلہ پیغمبر ہے تا کہ ہم جس تکی گزار ہے اسی میں نجات ہے پیغمبر کی صدر پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے ہمارے گھروں میں جھگرے کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جھگرے کیوں ہیں اس لیے کہ سنت رسول سے رسول اللہ کی تعلیمات سے بہت دور ہیں اگر رسول اللہ کی لائی تعلیمات پہ عمل کرتے تو ہمارے گھروں میں میاں بی بی کے درمیان جھگرے نہ ہوتے بھائی بھائی کے درمیان جھگرے نہ ہوتے بہن بہن کے درمیان جھگرے نہ ہوتے باپ اور بیٹے کے درمیان جھگرے نہ ہوتے یہ جھگرے ہونے کا مطلب ہے کہ ہم رسول سے بہت 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 ہیں اگر اپنی زندگی میں نورانی بنانا چاہتے ہیں اگر اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو عمل کا گہوار بنانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا رسول اللہ کسی رد کی طرف آنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کیسے زندگی جاری اسی لئے قرآن نے رسول اللہ کو نمون عمل قرآن دیتے ہوئے فرمایا رسول کو دیکھتے چلے جاؤ اپنی زندگی کو چلے جاؤ رسول کی زندگی میں تمہارے دی یہ نمہ نارے اگر حیات چاہیے یہ رسول تمہیں حیات عطا کریں گے اگر اخلاق چاہیے اخلاق عطا کریں گے ابھی میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کے یہ کہاں ہے رسول اللہ حلیم ہے جو آپ کی سرکرین دشمن عورت ہے تولیرات دین کہی جاتے ہیں راستے سے ایک بوری عورت پورا کرکٹ گھر کا پھینکتی ہے دشمن میں لیکن ایک دن وہ دروازہ نہ کھلا وہ سلوک نہ ہوا وہ پورا کرکٹ نہ پھینکا گیا سلوک رسول رحمت کو برات جو ہوا بھئی کیا ہوا آگ یہ دروازہ کیوں نہیں کھنا کہا یا رسول اللہ آج وہ بری آپ بیمار ہے فرمایا چلو اس کی احنا آجت کے لئے یہ رسول رحمت نے ہمارے دل دن کیوں ہو چکے ہیں یہ رسول کے جانی دشمن تھے رسول نے ان کے ساتھ یہ کیا ہم اپنے بھائی کی بات کو برداش نہیں کر سکتے اپنے بات کی بات کو برداش نہیں کر سکتے اپنے بیٹے بات برداش نہیں کر سکتے فرمایا اس کی اجازت کو چلو اجازت کے لئے چلیں دروازے کو تکل با کیا پولنے کی جائیں سمجھیں کہ شاید آج انتقام لے میں آگئے آگ انتقام لے میں آگئے فرمایا نہیں میں تری اجازت کے لئے آیا بھرمایا اچھا یا رسول اللہ آپ میری اجازت کے آئے ہیں کہ ہاں کہ اتنا اچھا پیغام ہے بھرمایا ہاں میرے رب کا یہی پیغام ہے تو جلدی کیجئے مجھے فرما پڑھا بیٹھئے رسول کا اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے ہمارے ایک قطاع میں رسول کے اخلاق کی جھرک کیوں نظر نہیں آتی وہ تحمل وہ بردواری ہماری آنسی نے کیوں فالم اوپر چلی رکھتی ہیں ہمارے جمینوں پہ شکنے کیوں انما ہو جاتی ہیں فرم اس رسول رحمت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَالَمِين ہم نے آپ کو نہیں دے جا بگر عالمین اس کے لیے رحمت بنا کے تو اس کی رحمت سے کیوں دور ہے ہمارے گھر میں یہ رحمت دور نہیں ہے اس لیے کہ رحمت للعالمین کی تعلیمات سے دور ہے اگر چاہتے کہ ہمارے گھر میں رحمت کا نضول ہو اللہ کی برکتوں کا نضول ہو تو ہمیں رسول کی تعلیمات کی طرف آنا ہو گا لہا رسول اللہ نے عمت کی خیر آئی چاہیے ہمیں بھی خیر آئی چاہیے اگر میں دیکھوں کہ یہ برا ہو رہا ہے یہ غلط راستہ پہ چاہ رہا ہے تو مجھے چاہیے تو اس کو نصیت کروں اگر میں واقع اس کو چاہتا ہوں تو اس کی نصیت کرنی چاہیے کہ بھئی یہ غلط راستہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے یہ غلط ہے اس کو رکھنا چاہیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے مولا فرماتے ہیں چنانچہ ربی اگر نے نصیت اور خیر خائی کا حق عدار کر دیا سیدھے راقتے پہ چلے اور لوگوں کو حکمت اور دادائی اور اچھی نصیتوں کی طرف دعوت دیتے رہے آخری جملات آپ کی لحمت کو تمام یہ سالہ ناگل برادہ میں ہے بلکل مختصر فرماتے ہیں کہ آپ جو طبیعت جو اپنی طبابت کو لیے چکر لگاتے ہیں طبیعت ان طبال میں دیکھتے علاج کے لئے آپ کو کہا جانا 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 دواز نے دواز 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 جانا سوئے ورہ ہوں تا بھی پیغام کو جانا چاہتا ہوں کہا جانا پڑتا ہے علاج کے دواز سے دواز کے پاس وہ چل کے دھت سے وہاں جانا پڑتا ہے وہ رہ فرماتے ہے کہ یہ ایسا مہربان دوکٹر تھا جو چلے کر مریض کے پاس جاتا تھا وہ بری عورت مریض تھی نا اس کے گھر گئے اور اس کا علاج کیا ایسا علاج کیا کہ رائعہ کی راہی ہو گئی تبیب ان دواؤ ایسا گوڑا ایسے دوکٹر تھے جو چلتے پھلتے تھے کی دائم کرتے تھے جاتے تھے ایسا نہیں کوئے کی تلاری تھے باہ وہ کام نسان دی جاتی ہے کہ بھئی پیاسے کو کوئے کے پاس آنا چاہیے نسان دی جاتی ہے نا کہ پیاسے کو کس کے پاس آنا دی ہے کوئے کے پاس فرلائی اسلام کے نظام اس کے بر خلاف پیاسا کوئے کے پاس نہیں بلکہ کوئے چل کے پیاسے کے پاس جا رہا ہے اور اس کی پیاس کو اگر جا رہا ہے اس سے بڑا مقدر کون سا ہوگا جو چل کے جا تو اس کو جہنم کی آج سے رجال دے رہا ہے سلا مالی یہ محمد وعال محمد دی فرمایا اندے دلوں دہرے کانوں گونگی زبانوں کے علاج معارجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چینوں کو استعمال ملاتا ہو اور دوار یہ ایسے غفلت زنا اور حیرانی اور پریشانی کے مارے ہوئے لوگوں کی خود میں لگے رہتے تھے کہ کونسا بیمار ہے چلو میں اس کے پاس کونسا بیمار ہے چلو اس کو کونسی بیمار ہے تاکہ وہ ہی دبائی اس کو رہو وہ طبیب تھے وہ عظیم طبیب تھے حضیظ پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ کا کردار ہمارے یہ مشہن راہ ہے منارہ ادائیت آج یہ ہفتہ وحدت بھی ہے ہفتہ وحدت یعنی ہمارے سارے شیعات کی بلکر پیر ادائیت جشن عید وراد نبی منا رہے گئے اور آرک ہم نے پیغام دینا ہے اس خافر کو فلانس کے صدر کو کئی عشقان رسول بیٹھے ہیں یہ ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے چھوٹے کا بڑے کا جس میں عورت کا مرد کا جوان کا پورے کا سارے کے سارے سب کے دلوں میں عشق رسول نوجدن ہے سب کے رسول کا احترام کریں آج ہم اس بد وقت کو پیغام دینے کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے احترام رسالت نے لبی یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو حلم گستا کے رسول تک پہنچ ریں گے احترام رسالت کو کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے ازار احقی ترکیش کریں گے اپنی آدھوں کو بلند کرتے ہوئے لبی کیا رسول اللہ 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 لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ خدا بند مطال سلام کر رکی رش رسول کو انشاءاللہ کبھی کسی کافر کو جرم نہیں ہوگی اور ہم بھی اپنا فضیل آدھا کریں گے خدا بند مطال سے دعا کرتے ہیں پالنے والے تجھے رحمت للعالمین کے صدقے میں تجھ کو ان کا وسیلہ دیتے ہیں تجھ کو واستہ دیتے ہیں نبی لحمت کا پرون دگا تجھ کو واستہ دیتے ہیں نبی کی والکہ کا پرون دگا تجھ کو واستہ دیتے ہیں رسول کی اس بیٹی کا جس کے لیے رسول خود کھڑے ہو جار پرون دگا آج کی رات ہمارے جناہوں کو معاف فرماؤ پرون دگا ہمارے سیاد سے در بزر فرماؤ کس امت پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤ امت کے جنمیان اقتحاد و وعدت حجات فرماؤ ان کو توفیق آتا فرماؤ کہ آپ میں متحد رتائیں اے پرون دگا گستاطا نے رسول کو اپنے انجام تک پہنچائیں اے پرون دگا تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد علی مصر علی السلام کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ آلنے والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد علی مصر علی السلام کا جو بیمار آلام کو سیعت کاملہ عطا فرماؤ علی والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد کا جنہوں دعائیں ہمارے ذمہ لگائیں ہیں خصوصا ہمارے برادرے مکرم بہت بیمار ہیں پرون دگا ان کو اسے حدیق ملاؤ عطا فرماؤ پرون دگا ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے اپنے انسانی صفار پیدا کرنے کی کوفی نصیب فرماؤ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں پہ بھی خفر و نفار اسلام کے خلاف پر سر پیتار ہے ان کو غریر و خال فرماؤ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرماؤ پالنے والے نائبین امام اور خصوصا حضرت عدل خامنائی حضرت عدل سری سنڈی کے سائے کو تعدیر امت مسلمان کے سر پہ قائم و قائم فرماؤ پر بردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا انقلاب اسلام ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرماؤ ہمارے محمد فرماؤ ہم سب اپنے مولا آقا کی نماز شب کی دعا ہمیں شامل فرماؤ پر وردگار جنہوں نے یہ جشن کا احتمام کیا اس میں حصہ لیا جائے پڑھنے کے حوالے سے سننے کے حوالے سے خدمت کم نیر کے حوالے سے فالی تحام جس حوالے سے بھی سالیہ ہے ان کی فرماؤ کو اپنی بارگاہ میں تبون فرماؤ ان کی توفیقات خیر میں اجابہ فرماؤ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرماؤ ان کو رزق وسیع عطا فرماؤ آئندہ لی ایسے پروگرام مناکل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ ربنا مقبل من نا اینک مناکل اپنی کو کی برکت کریے این مزمہ دعوان برماؤ سلام 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 سلام